موسیقی جی اس وقت میں موجود ہوں کراچی میں واقع ریمبو سینٹر پر اسی زمانے میں ریمبو سینٹر فلم دنیا میں ایک اپنی پچان رکھتا تھا اور ریمبو سینٹر کا نام فلم بینوں کے زبان زیادہ عام تھا کیونکہ شہر کے تمام حضلہ کے تمام ٹاؤنز کے لوگ جنہوں نے فلم دیکھنی ہوا کرتی تھی وہ صرف اور صرف ریمبو سینٹر کا ہی رکھ کیا کرتے تھے لیکن لولی ووڈ کے دوال کے ساتھ ہی ریمبو سینٹر بھی فلمی دنیا سے نراز ہو گیا یہاں پر جو کاروبار کیا کرتے تھے ڈی ویڈی اور سیڈیز کا ان سے ہم جانیں گے کہ ریمبو سینٹر میں اب کیا سرگرمیاں چل رہی ہیں ان کا کیا کہنا اس بارے جو کاروبار کا کام تھا بہت ختم ہے واقعی متاثر ہوئے لیکن اس کے ساتھ جو موبیل نیٹ ووٹس اپ یہ چیزیں آئی ہیں اس کے جدید دور میں وہ ختم ہی ہونا تھا اس کے لئے کاروبار ہمارے کوئی چینج لازمن کرنا تھا کوئی گارمیٹس لگا کے بیٹھا ہوا تو کوئی ٹوائز تو کوئی الگ الگ کاروبار کے لحاظ سے کام کر رہے ہیں تو اس کے لحاظ سے الحمدللہ اس کاروبار میں ہمیں کافی سارا منافع اور اچھی صاحب کتاب میں ہمارا کام چل رہا ہے بہت بیسٹ ہے سیڈی سے بھی اچھا کاروبار ہے جو ہم آپ کر رہے ہیں اچھا یعنی آپ جب سے یہ زبو حالی کا شکار ہوا کاروبار سیڈیز وغیرہ کر تو آپ نے کاروبار تبدیل کرنے میں غنیمت جان جی بلکل جائے ہیں جب دیکھا کہ یہ کاروبار آستا آستا ختم ہونے کوئی جا رہا ہے تو ہم نے فوری طور پر کاروبار دوسرا کرنے کی سوچا کہ یہ تو ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جائے گا تو لہٰذا کچھ اور کرا جائے تو ہم نے تو اس کام کو ختم کر کے پھر دوسرے کام میں شامل ہو گئے سر اب بھی اس کے بارے میں یہی کہنا چاہیں گے پہلے جیسے کہ ایک دلہ ساری ہو جاتے ہیں کہ فلم دیکھنے کی یا کوئی گانا مانا کہ چلو بھائی چلا لیں ٹائم پاس کے لئے سیدھا ریمبو سنٹر میں آتے تھے ہم کہ یہ چیز بھی مل جائے گی یہ چیز بھی مل جائے گی جب ابھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو یہاں پر سی ڈی کے فاکے پڑے ہو ہیں یہاں مختلف دکان والوں نے مطلب ایک وہ ہوگی جیسے کہ کھلونے کی منی سیریز کے ڈرائی فروٹ والے یہ ابھی سی ڈی کا جانا یہاں کھاتا ہی خود ختم ہو گیا ابھی جہاں بس لینیاں اور گھومو نہ کوئی سی ڈی ہے نہ کوئی ڈی وی ڈی ہے نہ کچھ ہے نہ وہ دکاندار ہیں نئے نئے عملے ہیں نئے نئے دکانے ہیں بس نام رہے گئے ایک تاریخ کا ریمبو سنٹر ماضی کی یادیں مادوم ہونے پر آپ کے کیا جذبات ہے یہی جذبات ہے فیلال صاحبی جو پسند کی ایک چیز ملتی تھی کہ یہ ذہن بنا کہتے تھے ریمبو سے یہ چیز بھائی مل جائے گی وہ چیز نیٹ پہ بھی نہیں ملتی ہے آگے ہیں آپ پہ خالی بس سمسان سمسان سا پڑا ملتا ہے کبھی کچھ مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو خموشی سے لوڑ گئے بہا بھی جدید دور آگیا نیٹ کا آگیا ٹکنولوجی آگیا ہے بچہ بچہ ایسی نیٹ کی فائشات میں بس ملوئی سے اور کیا فلمی دنیا کے سٹار اور بڑے بڑے سپر سٹار کی تصویر پورٹریٹ یہاں پر آویزہ ہوا کرتی تھی اور وہ اپنے رنگ بکھیرتے تھے ماضی ماضی تھا اب ماضی ختم ہو گیا اب تقریبی مکس مارکٹ بن گئی ہے گارمنٹ کی الیکٹرونکس کی کچھ سامنے امپرس مارکٹ والے بھی آ گئے اب یہاں تقریباً نہ ہونے کے برابر ویڈیو کام ہو گیا تو آپ کیا کہتے ہیں فلمی دنیا کا وائد مرکز تھا یہ جو لوگ اس کاروبار سے وابستہ تھے ڈی وی ڈی کے سی ڈی کے اب وہ کیا کر رہے ہیں ان کا کیا اب حالات زندگی ہے اس پر سوڑا روشنی ڈالی ہے کچھ لوگ گارمنٹ میں چلے گئے کچھ موبائل مارکٹ میں چلے گئے کچھ لوگوں نے دکانے چھوڑ دی کرائے پہ دے دی تقریباً اوپر دکانے گزامی بنے ہوئے نیچے مارکٹ ہے مکس مارکٹ ہے اور لوگوں کا وہ کام بھی نہیں رہا ہے نہ وہ روجان رہا ہے اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ بیرونی دنیا میں اپنی شو بیز انڈسٹریز کو بڑے پیمانے پر فروغ دیا جاتا ہے کاروبار کو اور بڑھایا جاتا لیکن یہاں صورتحال یہ کہ کاروبار تباہل کی طرف چلا گیا بلکل اب یہ کہا جائے کہ بلکل بند ہو گیا کیا کہتے ہیں آپ یہ سب نیٹ و وائی فائی اور موبائل کی ویسے ہوا ہے وائی فائی لگ گیا ہے سی ڈی میں جو چاہو دیکھ لو پرانے سے پرانا پچاس سال پرانا گھانے اٹھا کے دیکھ لو نئی سے نئی فلم دیکھ لو تب کون آئے گا یہاں پر موبوش لینے کے لیے اس لئے دکانے ختم ہو گئی سی ڈی اور ڈی وی ڈی کا کاروبار تو زبو حالی کا شکار ہو گیا مگر اس سے وابستہ لوگ اب دوسرے کاروبار میں بھی منتقل ہو گئے اس کاروبار کی بنزش اور زبو حالی کی وجہ سے کافی لوگ نالا بھی نظر آئے ہیں آپ دیکھ لیں آپ آئے ہیں نا مارکر میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے یہ ریمو سنٹر کے سی ٹرم پر ایک نام ہوتا تھا ایشیا کے دوسرے نمبر مارکریٹ ملائشیا کے بعد روجان لوگوں کا یہ ہوتا تھا اب کشتے مدران ریز ہوتا تھا رش ہوتا تھا کہ پہلے رکھنے ہی چگہ نہیں دے اب آپ یہاں دیکھ لیں کتنے سنناٹے ہیں پہلے ریمو سنٹر میں آر دو پیٹ پہ ایک دکان جو بنی ہوتا تھا تو ویڈیو کا ہی کام ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھ لیں میکس ہے سارا گارمنٹ سا جا پھر برتن والے پیچھے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کسٹے بادام والے واجہ یہ کہ دیکھو جہاں ایک چیز کو عروج آتا اس کے پاس زبال کے طرح جاتی ہے اب کچھ ایسا ہے معاملات سے چلے کہ جو یہاں کے جو بڑے بڑے جو ریلیزر تھے ویڈیوز کے انہوں نے اپنا کام چھوڑ لیا وہ چلے گئے کسی نے موبائل مارکٹ میں اپنا بزنی شروع کر دیا کسی نے ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کسی نے اس طرح تو اس طرح لوگ جو بڑے بڑے جب چلے گئے تو مارکٹ بلکل نہ میچے گرتی گیا اس کا گروہ گرتا گیا تو اس کے بعد جب سیڈی سیسٹم آ گیا سیڈی سیسٹم کے بعد ختم ہو گیا نا مارکٹ ختم ہو گیا اب دوگ یو ایس بی میں آتے ہیں تو ڈاؤن لوڈنگ وغیرہ کرواتے ہیں میرا بیسکلی کام ایڈیٹنگ کا ہے شادی کی موویز وغیرہ ایڈیٹ کرنا ہی ہے تو تو شاپ وغیرہ کا تو میرے پاس اگر کوئی ڈاؤن لوڈنگ والے آتے ہیں میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں تو اس وقت سے ہمارا حساب کے دب چل جاتا ہے اوپر دوسرے سے بجائی ہے کہ پہلے حالات بورے نہیں تھے پاکستان کے حالات خود اچھے تھے تو ایک کھانے والا تو بارہ کھانے والے ہوتا ہے اب اگر کھانے والے بارہ ہیں تو کھانے والے بارہ ہونے چاہیے تو یہ جو آپ کاروبار اب دوسرا اگر تھی منتقل کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے گولا ایڈیٹنگ کے حوالے سے اور یہ جو دوسرا کام کر رہے ہیں تو آپ کا گزر بسر ممکن ہو سکتا ہے ایڈیٹنگ کے حالات خود رہے ہیں نہیں بھائی میں آپ کو بتا ہوں پہلے ہم ہفتے میں پانچ دن ہاتے تھے شاپ پہ تو دو دن چھٹی بھی کرتے تھے میں کوئی حسن نہیں پڑتا تھا اب ہم ہر پورے ہفتہ ڈیلی آنا اتوار کی بھی ہم چھٹی نہیں کرتے کیونکہ لازمی بات ہے جسنا کی ملک میں مہنگائی ہے جسنا جاری ہے مہنگائی ہے اس کے حوالے سے ہم ہاتھ پر ماریں گے تو کچھ ملے گا یعنی کہ کاروبار آپ کے سکتے ہیں بیسٹ کی طرف بھی ہے اور نہیں بھی ہے یعنی کہ کبھی ہمارا کام ہوتا ہے تو ہم خود پیسے لے جاتے ہیں جیسے گھر کا گتر بسر ہو جاتے ہیں کبھی نہیں بھی ہوتا تو ہم ایسے چلے جاتے ہیں یعنی بہت مشکل سے اس طرح ہم اپنے حالات جو نمک کابو میں کر پا رہے ہیں فلمی دنیا کے حوالے سے باہد مرکت سمجھے جانے والے ریمبو سینٹر میں دی ویڈی اور سیڈیز کے جو کاروبار دبو حالی کا شکار ہوا اس پر رنجیدہ ہیں کیا کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں جس طرح پہلے جس طرح دی ویڈی سیڈیز کا کام ہوتا تھا اس طرح دوبارہ ہونا چاہیے واپس مارکیٹ کو جو نا اس طرح لیبل پر لانا چاہیے کیونکہ پیچان جو نا ریمبو سینٹر کی وہ دی ویڈی سیڈیز سے ہی ہے آپ کوئی بھی اس میں کام گوشٹ کی مارکیٹ کھول لو کسی بھی کام کر لو کوئی بھی اس پر گارمنٹس کر لو مطلب پیچانی یہ سیڈیز کے حوالے سے جائے گی یار کوئی ایک مارکیٹ ایشیا کے دوسرے نمبر پر کلاتی تھی آج بھی وہ ایشیا کے لیشٹ میں دوسرے نمبر پر یہ اور اندر کا حال نہیں پتا کہ اندر کون کو زندگانے کھلی ہم دیکھتے ہیں کہ بیرونی دنیا میں لولی وود ہوگی اور ہالی وود ہوگی اپنی انڈسٹری کو فروغ دیتے ہیں واجہ یہ ہی کہ ایک تو انٹرنیٹ کو فری کر دیا گیا جو سائٹز ہوتی ہیں جیسے یوٹیوب میں آج کے لوگ جو یوٹیوبرز بن رہے ہیں اس میں ہر فلم آپ کو یوٹیوب سے بن جاتی ہے لوگوں گھروں میں نیٹ لگاوا ہے اور اوپر سے یو ایز بی والا سسٹم آیا گیا اور اوپر سے آپ یہ دیکھیں نا کہ جتنے بھی ہیں معاملات جو ہے نا موبائل فون سیل فون جب سے آئے انڈرویڈ جیسے سمارٹ فون ہے اس میں آپ ہر چیز بیٹھ کے اسے ٹھک کر کے ایک کلک پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس وقت سے بھی لوگوں آپ فلموں کی طرح جان کم ہو گیا آپ کو یہ نئی فلم ریلیز ہوتی ہے نا تو وہ نیٹ پہ آ جاتی تو دی ویڈیز کا دور تو مشکل آئے گا تبارہ وہی جو جو جن کے پاس انڈرویڈ موبائل میں جیسے وہ تو فلم نہیں نکالنے آتی وہ یوزموی دلما کے لیے آتی ہیں ابھی تو کالوبار تو نہ ہونے کے برابر دی ہیں ٹھیک ہے نا اور جو پہلے تھا بھی وہ ہینج مہنگائی ایسی ہے کہ آپ نا پوچھے جو بھی چیز خریدے تو وہ مہنگی خریدنی پڑتی ہے ایسے ابھی کچھ کالوبار نہیں دیکھنا چاہو تو بیٹھے میں پورا دن گزر جاتا ہے تو بیٹھنا پڑتا ہے خالی حکومت سے کیا مطالبہ ہے آپ کو حکومت سے نا امید ہی ہے سمجھو کوئی مطالبہ نہیں ہے سمجھو نا امید ہی ہے نا کچھ کر سکتی ہے بس بول سکتی ہے موں سے کچھ کر نہیں سکتی ہے کیا بتایا آپ کو بہت باتیں کرنا چاہے تو بہت باتیں ہیں یہ جو کاروبار سے آپ ابستہ ہیں جو ابھی کام کر رہے ہیں اس سے ذریعہ آمدن سے اس کے نتیجے میں آپ اپنا گزر باتا ہسانی سے کر سکتے ہیں یہ ہیں کہ جو ہم کھرچ کرتے ہیں وہ ہی ہم کماتے اسی کھرچ کر لیتے ہیں کچھ بچتا نہیں ہے پہلے بچ جاتا تھا تو کوئی ہم کچھ کام کر سکتے تھے لیکن کوئی کام نہیں کر سکتے وہ دور ایسا تھا اس ٹائم پہ کہ لوگوں کے پاس نیٹ کا دور نہیں تھا موبائل کا دور نہیں تھا اور ٹی وی ہوتے تھے ٹی ویڈیاں ہوتی تھیں وی سی آر ہوتے تھے تو ریمبو سینٹر اس فقط عروج پہ یوں ہوتا تھا کہ پورے پاکستان کے اندر ریمبو سینٹر کے انڈے سیڈیاں کوپیاں بنتی تھیں اور بٹی تھیں تو جب سے ماشاءاللہ اس موبائل کا دور جب سے شروع ہوا ہے موبائل نے اس کو نیٹ کے دور نے اس کو پیچھے کر دیا اب ریمبو سینٹر کی وہ بات ریمبو سینٹر والی نہیں رہی ہے اب ریمبو سینٹر اجھر چکا ہے ریمبو سینٹر کے اندر ٹوٹلی پیلے فلم سٹار اور سیڈیز کی دکانیں ہوتی تھیں فوٹو گرافز کی دکانیں ہوتی تھیں فوٹو آلیبمز وغیرہ بنتے تھے اب اس کے اندر گنی چونی دکانیں دے گئی ہیں اس سے ختم ہو چکا ہے ریمبو سینٹر اس کے اندر خالی گریپروٹ کی دکان پیشٹ سولسلز کی دکان یہ ساری رہ گئی ہیں اس کے اندر سیڈیوز کا دور ختم ہو گیا جب سے دور آیا ہے موبائل کا موبائل اور نیٹ کے ذریعے یہ جدید دور ختم ہو گیا ہے والا اچھا یہ وائد مرکز سا سیڈی اور ڈی ویڈی کے حوالے سے اس کے ختم ہوا یہ زبو حالی کا شکار ہوا اس پر آپ کی خیالات ہیں اس پر ہی خیالات ہیں ریڈیننسی ایک پارٹمنٹ رہ گیا کہتے ہیں کہ صدا وقت ایک سا نہیں رہتا اور ویسے بھی وقت کے ساتھ ساتھ حالات بھی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں لیکن لوگوں کے ذہنوں پر آج بھی پرانی یادیں تازہ ہیں کیامرامین یایہ علی کے ساتھ وکار حسین نیوز تری سکسی کراچی